دو ہزار تئیس پاکستان میں الیکشن کا سال کیا آپ کے ووٹ کا اندراج ہو گیا ہے؟ کیا آپ اپنے ووٹ کی مستقل یا عارضی پدے پر منتقلی چاہتے ہیں؟ یا آپ کے ووٹ کے قوائف میں کوئی غلطی ہے؟ تو تیرہ جولائی سے قبل ووٹ کا اندراج ووٹ کی منتقلی یا قوائف میں درستگی کی جا سکتی ہے اور یہ سب کرنا کس طرح ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹ کا اندراج ہونا بہت ضروری ہے اور ہر پاکستانی شہری جس کی عمر 18 سال سے زائد ہو اور اس کا قومی شناختی کارٹ بن گیا ہو ووٹ کا اندراج کروا سکتا ہے شہری پہلے سے ریجسٹرڈ ووٹ کی معلومات میں تصحیبی کروا سکتے ہیں ریجسٹرڈ ووٹر کی معلومات شناختی کارٹ نمبر کو 8300 پر موبائل سے ایس ایم ایس کر کے حاصل کی جا سکتی ہیں ووٹ کے اندراج منتقلی یا قوائف میں درستگی کے لیے متعلقہ شہری کو ووٹ کے اندراج یا منتقلی یا قوائف میں درستگی کے فارم جمع کروانے ہوں گے یہ فارم زلے کے دسٹرک الیکشن کمیشنر ریجسٹریشن آفیسر یا اسسسٹنٹ ریجسٹریشن آفیسر یا ڈسپلے سینٹر ان چارچ کے دفتر سے کسی بھی وقت بلکل مفت حاصل کیا جا سکتے ہیں یہ فارم الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے آن لائن بھی ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ www.ecp.gov.p کے پر جانا ہے ویب سائٹ اوپن ہونے پر سامنے ہی مختلف آپشن نظر آئیں گے جس میں سے پانچواں آپشن فار ووٹرز کا ہوگا جیسے ہی اس پر ماؤس کے کرسر کو لے کر جائیں گے نیچے کی جانب چھے مزید آپشن نظر آنے لگیں گے ان میں سے آپ کو سب سے پہلے آپشن how to register پر کلک کرنا ہے اور اس پر کلک کرتے ہی ویب سائٹ پر ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا جس میں ووٹ کے اندراج منتقلی یا قوائف میں درستگی کے لیے معلومات درج ہیں اس پیج پر ووٹر فارمز کا ایک آپشن نظر آئے گا جس کے نیچے تین مختلف اقسام کے فارم نظر آئیں گے جو کہ فارم 21، فارم 22 اور فارم 23 ہوں گے اگر آپ پہلی مرتبہ ووٹ کا اندراج کروا رہے ہیں یا پھر پہلے سے register ووٹ کے مستقل یا آرزی پتے پر منتقلی چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو فارم 21 ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا سکرین پر نظر آنے والے آپشن فارم 21 for registration اور transfer of ووٹ پر کلک کرتے ہی فارم نمبر 21 اوپن ہو جائے گا جو کہ پی ڈی اف فائل کی صورت میں ہوگا اور اسے ڈاؤنلوڈ کے آپشن پر کلک کر کے بہ آسانی ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے ووٹ کے اندراج یا منتقلی کے لیے شہری کو فارم میں اپنے تمام کوائف درج کرنے ہوں گے جس میں سب سے پہلے انتخابی علاقے کا نام پھر شماریاتی کوٹ درج کرنا ہے تیسرے نمبر پر اندراج ووٹ یا ووٹ منتقلی میں سے کسی ایک آپشن پر چیک لگانا ہے درخواست گزار کو اپنا نام اور پھر والد یا شہر کا نام درج کرنا ہے جس کے بعد چھٹے نمبر پر موجود آپشن میں جنس کا انتخاب کرنا ہے اس کے بعد درخواست گزار کو اپنا شناختی کارٹ نمبر تاریخ پیدائش، مذہب، پتہ اور فون نمبر کا اندراج کرنا ہوگا جس کے بعد فارم پر موجود گیارہ نمبر کے آپشن میں انتخاب کرنا ہے کہ آیا ووٹ کا اندراج شناختی کارٹ پر موجود مستقل پتے پر یا آرزی پتے پر کیا جائے سرکاری ملازمت کسی اور شہر میں ہونے کی صورت میں درخواست گزار اس پتے پر بھی ووٹ کا اندراج کروا سکتا ہے جہاں وہ ملازمت کی وجہ سے رہائش پذیر ہے اس صورت میں درخواست گزار کو سرکاری ملازمت سے مطالق کوائف بھی مکمل درج کرنے ہوں گے اور ملازمت کا سرٹیفیکیٹ بھی درخواست کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا اس کے بعد حلف نامے اور اقرار نامے پر کوائف درج کر کے اپنے دستخط اور انگوٹے کا نشان لگانا ہے ووٹ کے اندراج یا منتقلی کا فارم درخواست گزار کی طرف سے فیملی میں کوئی اور رکن بھی جمع کروا سکتا ہے اس صورت میں اسے اختیار نامہ میں بھی کوائف درج کرنے ہوں گے فارم بھڑنے کے بعد اس فارم کو قومی شناختی کارٹ کی کاپی کے ساتھ زلے کے ڈسٹرک الیکشن کمیشنر ریجسٹریشن آفیسر یا اسسٹنٹ ریجسٹریشن آفیسر یا ڈسپلی سینٹر انچارج کے دفتر میں جمع کروانا ہوگا اسی طرح اگر کوئی شہری پہلے سے ریجسٹرڈ ووٹ سے متعلق معلومات میں کسی قسم کی غلطی کی درستگی چاہتا ہے تو اسے ویب سائٹ پر موجود فارم تیس فور کریکشن آف پرٹیکولرز پر کلک کرنا ہوگا اور اس پر کلک کرتے ہی فارم تیس اوپن ہو جائے گا جسے بھی ڈاؤنلوڈ کے آپشن سے ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے درستگی کے فارم میں درخواست گزار کو اپنے انتخابی علاقے شماریاتی بلوک کوٹ اور انتخابی فہرست کے سلسلہ نمبر کو درج کرنا ہے جس کے بعد فارم پر ایک ڈراف ہوگا جس میں گھرانہ نمبر، نام، والد کا نام، خواند کا نام، تاریخ پیدائش اور پتا درج ہے اس میں سے اس قوائف پر چیک لگانا ہے جس کی درستگی کرنی ہے پھر اس کے آگے جو غلط اندراج ہوا ہے اسے درج کرنا ہے اور اس کے بعد اگلے کولم میں جو درست کر کے اندراج کرنا ہے وہ معلومات درج کرنی ہے اس کے بعد اپنے قوائف جس میں نام، والد کا نام، شناختی کارٹ نمبر، پتا، رابطہ نمبر اور اقرار نامے کو بھر کر فارم اپنے شناختی کارٹ کی کاپی کے ساتھ زلہ کے ڈسٹرک الیکشن کمیشنر، ریجسٹریشن آفیسر اور اسسسٹن ریجسٹریشن آفیسر یا ڈسپلی سینٹر انچارج کے دفتر میں جمع کروانا ہوگا موسیقی